دوستو حق بہو میڈیا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدسلہ صرحت العزیز کے مزار اقدس محل شریف کے اندر موجود دیگر مزارات کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ یہ کن ہستیوں کے ہیں اور کب بنائے گئی ہیں سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو قدسلہ صرحت العزیز کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے جب ہم بیرونی دروازے سے احاتے میں داخل ہوتے ہیں تو دربارِ آلیہ حضرت سلطان باہو قدسلہ صرحت العزیز پر موجود ایک کمرہ نمہ امارت نظر آتی ہے جس کے اندر مزار اقدس موجود ہے اس امارت کو محل شریف کہا جاتا ہے اس محل شریف کے ساتھ ہی ملحقہ دربارِ اقدس کی مسجد کی امارت ہے دونوں امارتوں کے درمیان ایک برامدہ ہے جہاں قرآن پاک کے بشمار نسخیں موجود ہیں اس برامدہ کے زیر سایہ ظاہرین قرآن پاک کی تلاوت میں دن رات مشہول رہتے ہیں محل شریف کی تعمیر تنزین و رائش چھٹے سجادہ نشین حضرت سلطان نور احمد رحمت اللہ علیہ کے زمانہ سجادگی میں شروع ہوئی اور آپ کے فرزند اور ساتھوے سجادہ نشین حضرت محمد امیر سلطان رحمت اللہ علیہ کے زمانہ سجادگی میں مکمل ہوئی محل شریف کی دیواروں کے اندرونی و بیرونی حصے میں خاص قسم کی ٹیلے لگائی گئی ہیں جن میں سبز رنگ اپنی پرکشش کیفیت ایا کرتا ہے محل شریف کا رخ جانب مشرق ہے جس کے دروازے سے بلائی حصے میں سنگ مرمر کی بریس لیٹے لگائی گئی ہیں جن پر سلطان حکارہ حضرت سلطان باہو قدس اللہ صرف العزیز کے فارسی اشیار لکھے ہوئے ہیں محل شریف کی چھت کے اندرونی حصے میں اعلی رنگوں سے اسم اللہ ذات اسم ہو اس خوبصورتی اور حسن ترتیب سے نقش کیے گئے ہیں کہ ساری فضاء اللہ ہو کے ذکر سے منور و موتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے محل شریف کی چھت کے چاروں کونوں پر منار تعمیر کیے گئے ہیں محل شریف کے دو دروازے ایک جانب مشرق اور دوسرا جانب مغرب ہے اسی طرح جانب جنوب و شمال دیواروں کے درمیان میں دونوں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے خواتین مزار اقدس کی زیارت کرتی ہیں کیوں نہ کہ خواتین کو محل شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہے محل شریف کے اندر این درمیان میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدسلہ صراط العزیز کا مزار اقدس ہے آپ قدسلہ صراط العزیز کے مزار اقدس پر پختہ لکری کا بنا ہوا ایک رنگین اور برا پلنگ مجود ہے مزار پاک کے اوپر ہما وقت امدہ کپڑے کا غلاف مجود رہتا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے حضرت سلطان باہو قدسلہ صراط العزیز کے پلنگ مبارکہ ارتگیرد آپ قدسلہ صراط العزیز کے آٹھ سجدہ نشین کے علاوہ آپ کی اولاد میں سے دس بانصیب و بلند مرتبہ ہستیوں کے مزارات ہیں جب آپ محل شریف کے مرکزی یا مشرقی جانب والے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب شمال مشرقی کونے میں حضرت شیخ سلطان نور احمد رحمت اللہ کا مزار اقدس ہے جو کے چھٹے سجدہ نشین ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے پوتے اور سجدہ نشین آٹھویں حضرت محمد حبیب سلطان رحمت اللہ کا مزار پاک ہے اس کے ساتھ ہی حضرت حبیب سلطان رحمت اللہ کے بھائی حضرت سلطان غلام جلانی رحمت اللہ کا مزار پاک ہے اسی طرح آپ داخلی دروازے سے بائیں جانب یعنی مشرقی کونے میں تین نام سجدہ نشین قبلہ حضرت حافظ محمد فیض سلطان رحمت اللہ کا مزار اقدس ہے محل شریف کے دوسرے دروازے یعنی غربی جانب والے دروازے سے داخل ہوں تو بائیں جانب مغربی کونے میں اس محل شریف کی تعمیر و تنظین و ارائش کرنے والی ہستی سجدہ نشین ساتھوے حضرت محمد امیر سلطان رحمت اللہ کا مزار پاک ہے آپ رحمت اللہ کے پہلو میں قبلہ حضرت حافظ محمد فیض سلطان کے پہلے فرزند ارجمند حضرت محمد منظور سلطان رحمت اللہ کا مزار پاک ہے سلطان الفقہ را حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ صراط العزیز کے پلنگ مبارک کے دونوں طرف یعنی مشرقی اور مغربی جانب دو چکھنڈیاں موجود ہیں جن میں چھے چھے مزارات مبارک ہیں ان بارہ مزارات میں سے چار مزارات سلطان الفقہ را حضرت سلطان باہو قدس اللہ صراط العزیز کے بیٹوں کے ہیں اور چار مزارات میں آپ قدس اللہ صراط العزیز کے سجدہ نشین ہیں جبکہ باقی چار مزارات میں آپ قدس اللہ صراط العزیز کی اولاد میں سے مختلف ہستیاں آرام فرما رہی ہیں تاریخی کتابوں میں ان آرام فرمانے والی ہستیوں کے نام تو ملتے ہیں مگر ترتیب کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی جا سکی البتہ ان بارہ ہستیوں کے اس میں گرامی بیان کی جاتی ہیں پہلی چار ہستیاں حضرت سلطان باہو قدس اللہ صراط العزیز کے بیٹوں کی ہیں پہلی ہستی حضرت سلطان نور محمد رحمت اللہ علیہ دوسری ہستی حضرت سلطان محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ تیسری ہستی حضرت سلطان فتح محمد رحمت اللہ علیہ چوتھی ہستی حضرت سلطان شریف محمد رحمت اللہ علیہ آگے چار نام سجدہ نشین کے ہیں حضرت سلطان محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ پہلے سجدہ نشین حضرت سلطان ولی محمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں دوسرے حضرت سلطان محمد حسین رحمت اللہ علیہ جو کہ دوسرے سجدہ نشین ہیں تیسرے حضرت سلطان نور محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ فرزند ہیں دوسرے سجدہ نشین حضرت سلطان محمد حسین رحمت اللہ علیہ کے نمبر تین حضرت حافظ سلطان محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ تیسرے سجدہ نشین ہیں نمبر چار حضرت سلطان غلام باہو رحمت اللہ علیہ جو کہ چوتھے سجدہ نشین ہیں آگے چار ہستیاں حضرت سلطان باہو قدس اللہ صرحت العزیز کی اولاد پاک میں سے ہیں نمبر ایک حضرت سلطان یار محمد رحمت اللہ علیہ نمبر دو حضرت سلطان سالم محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ پانچویں سزدہ نشین ہیں نمبر تین حضرت سلطان نور محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ فرزند ہیں پانچویں سزدہ نشین حضرت سلطان سالم محمد رحمت اللہ علیہ گئی یہ بارہ مقدس ہستیاں حضرت سلطان باہو قدسلہ صرف العزیز کے پلنگ کے دونوں جانب مجود لمبی لمبی چکھنڈیوں میں ارام فرما رہی ہیں جو ظاہرین محل شریف میں حاضری کے لیے داخل ہوتی ہیں عدب کو ملحوظے خاطر رکھیں فیض ربانی مرادوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ خلوصے دل سے محبت، عقیدت، عدب و عداب، آجز و انکساری کو اپنے دل میں بسا کر حاضری دی جائے جو ظاہرین ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں وہ یقین کبھی خالی نہیں لوٹتی